کافر جو ہے نا کافر یہ تو سب سے پہلے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی ہماری خلاف تھے اس روز ہم کون سا مو لے کے حضور کے پاس پیش ہوں گے اللہ معافی دیں ایمان اتنا پختہ ہے ابھی آپ خود سن لے لیے گا السلام علیکم وآلیکم السلام خان صاحب کیا حال ہے الحمدللہ خان صاحب بہت شکریہ جو اپنا ہمیں ٹائم دیا شکریہ خان دی یہ بتائیں ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی اسی معاملے میں مہنگائی کے معاملے پہ تو جو آپ کا رد عمل تھا نا وہ بڑا اکمال کا تھا حقیقتا تھا وہ اور ہونا بھی ایسا چاہیے ذرا اس پر نظر سانی کریں مہنگائی بائی جان الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر کل ہو رہا ہے آگے پیچھے جو ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ باقی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی معاشرے میں اگر ایک پتہ بھی نہیں گرا سکتا اللہ تعالیٰ کے بغیر آج کل آپ جو آپ نے پہلے کہا کہ یار مہنگائی ہے پیچھے مہنگائی ہے ابھی رات کل ایک دن کی بات ہے دو سو بانوے شاید ہو چکا ہے اچھا بانوے شاید ہوگا ہو چکا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جتنے کی بھی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا ردہ عمل ہے ٹھیک دیکھو ایک ہم پہلا میٹرک میں کہتا تھا کہ ہر چیز کا ردہ عمل ہوتا ہے ہر عمل کا ردہ عمل ہوتا ہے ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے اہا ایوری ایکشن ہے او ریاکشن ایسی طرح کیا ہے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا ریاکشن ہے ادھر نماز آزان ہو رہا ہے ہمارا سوچ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز کو پر اللہ فکر کیا فرماتا ہے اللہ فکر فرماتا ہے ہی آل سوالہ یہ بہن کرو یہ آئنا کی مینکی بہن کرو ڈارک مسجد پہ جاؤ ہم ادھر ہی فڑتے ہیں اب سب سے پہلے تو فڑتا ہی نہیں ہے اگر فڑتا ہے وہ بھی اتنا جلدی کہتا ہے کہ گاہ نہ چالے جائے صبح صبح اگر ہمارا چھٹی ہوتا ہے پھر نو بجے پر ہم اٹھتے ہیں لیکن اگر چھٹی کا دن نہیں ہوتا اگر کام کیل آتے ہیں تو پھر میں ساڑھے چار پر اٹھتا ہوں یہ ہمارا کمزوری ہے مطلب کہ ایمان کی اتنی کمی ہے ہم میں کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں دنیا داری سامنے لانے کے لیے ہمارا ایمان اتنا بلکل نہ ہونی کے برابر ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مشکل ہیں تو مسلمان ہی اس طرح نہیں ہوتا اس روز ہم کون سا مو لے کے حضور کے پاس پیش ہوں گے اللہ معافی دیں اگر اس حالات میں ہم رہینا تو جنت پھانا بہت مشکل ہے ہم جنت مجھے بہت مشکل ہے اس میں شاید بڑے بڑی لوگ بھی ہوگا جو دعوی کرتے ہیں دیکھو نا جب حضرت عمر کو سنبھالے گئی بادشاہت کہ آپ ہمارا امیر بن جائے وہ رو رہا تھا بھاگ رہا تھا یہ ابھی میں کس چیز میں فنس گیا آج کال ہم آوازیں لگاتے ہیں مجھے وڑ دے دو میں آپ کے لئے یہ کرے گا وہ کرے گا نہیں اب سارے بیٹے کچھ نہ کرے یہ چوری نہ کرے تو کوئی چیز نہ کرے یہ اس طرح روڈ سہی ہے ہم گزارا گزارا چلائے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کر سکتا جو مہنگائی کا دو رہے نا مہنگائی ہم نے خود لائے ہے جب تک ہم اسلام سے دور جائے گا بس اسی طرح کام ہو جائے گا ہمارے ساتھ کبھی کرونا آئے گا کبھی پاکستان گریلیس میں پڑے گا کبھی وائٹلیس میں آئے گا کبھی پھر بلیکلیس پہ جائے گا اور اس طرح ہندو اور خاص کر امریکن والوں خاص کر یہ جو کافر لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ختم کریں آج کل دیکھون آئیم ایف آل آئے ہیں آئیم ایف آل آئے ہیں یہ اس کی صرف اس لئے آئے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح یہ ختم کریں ہم اتنی بغیرت بنگے ہیں ہم ادھر آرام سے سو رہے ہیں ابھی ہم کو چاہیے کہ اپنے بندوقیں اٹھاؤ اس کی پیچھے باغو اس کو نہ چوڑو ہم کو نہیں چوڑتا ہم کی اس کو کیوں چوڑے خان جی ایک ذرہ بات آپ کی ذرہ بات بتائیں اگر ابھی جہاد کا اعلان ہو جائے تو جو خان کمپنی ہے پتھان لوگ ہیں وہ کیا کریں گے کیا یہیں بیٹھ کے تماشاں دیکھیں گے یا جہاد کے لیے اپنی بندوقیں ڈنڈے جو ان کے پاس موجود ہوگا صرف پتھان کی بات اپنا بتائیں اپنا نہیں نہیں یہ بات پتھان کا انہی ہے ایک بات ایک اڑر آم ہوتا ہے جیسا کہ وزیراعظم اڑر آم لوگوں کو دیتا ہے صحیح ہے ایک خاص ایک وزیر کو اڑر ہوتا ہے یہ قرآن شریف میں عام اڑر ہے پیمبر کو بھی اڑر ہے اصحاب کو بھی اڑر ہے باقی سارے جو جتنے بھی اب ہم اس حالات میں رہتے ہیں اس پر حملہ کر رہی ابھی رسینٹلی قرآن مجید کی بھی حرومت ہی کی گئی لیکن اندازہ یہ کریں کہ ہمارا گورنمنٹ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے آواز اٹھائی ہو ان کے سفارتی خانے بند کیوں کسی بند نے آواز نہیں اٹھائی میں تو سب سے یہ کہتا ہوں پہلا کافر جو ہیں نا کافر یہ تو سب سے پہلے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی ہماری خلاب تھے ہماری پہمبر کو اس نے پتروں پر مارا ہے جتنی بھی لوگ ہیں آپ اسے پوچھیں اس کا قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آئے گا وہ تو کرتے رہے گا وہ تو کافر ہیں وہ تو ہمارے ہم کو عزمات ہے کہ یہ کیا کیا ہے ہم کو صرف غصہ دلاتے ہیں کہ یہ اور جل جائے یہ پتانا اور مسلمان اور جل جائے جتنی بھی مسلمان ہیں آج کل دیکھو ہمارے جتنی بھی مسلمانوں کا لیڑ رہے ہیں یار میں کہتا ہوں پشاور کا ایک رحمان ملک تھا پہلا خیال میں وزیر دفاع تھا کیا تھا بھی رحمان ملک نام ہے ہمارے رحمان ملک کو قل ہو اللہ وہ حد نہیں آتا تو یار ہم کیسا اس کا عمل دے گا یہ لوگ کیسے حکومت کو آگے جاری کر رہے ہیں اندازہ کمی اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے قل ہو اللہ کیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں جتنی بھی ادھر بیٹے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں ہم کو اس کو پشتوں میں پارلیمان کہتے ہیں اس میں پارلیمنٹ میں جتنی بھی بیٹے ہیں یار اللہ مافی دیکھ شاید اس میں علماء بھی ہے وہ جانتے جاننے والا ہوگا لیکن وہ بھی نماز نہیں پڑتا ہمارا میں آپ کو کہتا ہوں مختصر بات ہے مولانا فضل الرحمن بڑا علم ہے پتانوں کا بڑا علم ہے اب شاید زیادہ مجھ سے جانتا ہوگی کیونکہ میں یہ سوشل میڈیا میں نے جب سے یہ موبائل آیا ہے میں نے اپنے پیسو سے ممبریکارٹ یہ موبائل نہیں لیا ابھی تک اس پر میں نے قسم کہایا کہ یہ میں نہیں لوں گا صحیح اس کا جلسہ تھا اس نے خود نماز نہیں پڑھا ہم توڑی پڑھے گا ہم نماز پڑھے گا یہ ہمارے رابر ہیں علماء جو علماء ہوتے ہیں وہ تو ہمارے لئے ایک ایسا ذریعہ ہے جن کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو آگے سروائیو کرتے ہیں علماء کا مختلف اقصامیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے بعض ایسے علمیں جس کا مثال اللہ تعالیٰ نے کتے اور گدے سی دیا ہے یہ وہ علماء ہیں جس کا مثال اللہ تعالیٰ نے کتوں گدوں سی دیا ہے جی خان صاحب بہت شکریہ لاست پہ آپ اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مہنگائی کے لیے ہر بندہ رو رہا ہے پیٹرل بڑھ گیا گھی بڑھ گیا چینی بڑھ گئی لاست پہ جو آپ کا پیغام ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کون سے امول درکار ہیں جو ہم کریں اور یہ چیز ہم روک سکیں سب سے پہلے اگر ہم نے کرنا ہے لازم بھی ہے اور اس پر ہم نے جان بھی چڑھانا ہے جہنم سے سب سے پہلے نماز پڑھو زکاة دیا کرو روزہ رکھو جہاد کرو تبلیغ کرو اس کے بغیر اگر یہ نہ ہو اگر ہم اس سے پیچی جائے گا مطلب اپنی اسلام سے اپنی دین سے تو شاید یہ پیٹرول پانچ سو پر کڑا ہوگا ایک دن آپ دیکھیں یہ پانچ سو پر لیٹر ہوگا پھر ہم پیدل گو میں پیریں گے سید آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج ایک ایسا انسان جس کا نظریہ یہ ہے کہ جو پٹرول بڑھاتا ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں بڑھاتی یہ بڑھتا ہے تو عوام کی کنڈیشن پر بڑھتا ہے اگر عوام خود کو سنبھال لے عوام خود کو بہتر کر لے تو یہ مہگائی آسمان تک نہیں پہنچے گی لہذا آپ آپ دوستوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں تاکہ ہم یہ جو معاملات ہیں ان سے بچ سکیں بہت شکریہ